بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتا ہے زبان استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے ماخص استعارہ کا لفظ مستعار سے نکلا ہے جس کے معنی ادھار لینا کے ہیں تعریف علم بیان کی اسطلاح میں جب ایک لفظ اپنی حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور ان دونوں کے درمیان تشبیح کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں اس کو سادہ سے لفظوں میں آپ اس طرح یاد رکھیں گے جب ایک لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے شیر نے میدان مار لیا اب اس جملے میں شیر کا جو لفظ ہے وہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے حقیقت میں شیر سے مراد درندہ لیا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ ایک شخصیت ہے شخصیت سے مراد آپ بیٹا لے سکتے ہیں مجاہد لے سکتے ہیں فوج لے سکتے ہیں تو اس نے میدان جو ہے وہ مار لیا ہے اسی طرح دوسری مثال میں اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں تو اس جملے میں موتی جو لفظ ہے وہ استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے پلکوں پر موتی نہیں بلکہ آنسوں ہوتے ہیں اس لئے یہاں موتی جو ہے وہ استعارہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے استعارہ کے ارکان اس کی تعداد جو ہے وہ تین ہوتے ہیں استعارہ کے ارکان کے نام موسطار علیہ موسطار من ہو وجہ جامع یہ تین استعارہ کے ارکان ہیں ان کی تعریفیں دیکھیں موسطار علیہ جس شخص یا چیز کے لئے لفظ ادھار لیا جائے وہ موسطار علیہ کہلاتا ہے سادہ سے الفاظ میں جس لفظ کے ساتھ کے لئے آئے وہ موسطار علیہ ہوگا علیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کے لئے ہوتا ہے موسطار من ہو جس شخص یا چیز سے لفظ ادھار لیا جائے وہ موسطار من ہو کہلاتا ہے اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے من عربی زبان کا لفظ ہے جس کی اردو جو ہے وہ سے ہے یعنی کہ جس لفظ کے ساتھ سے استعمال ہوگا وہ موسطار من ہو کہلائے گا اس طرح وجہ جامع وہ مشترک خوبی یا خامی جو موسطار علیہ اور موسطار من ہو میں پائی جائے وجہ جامع کہلاتی ہے اب اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک مثال سے کرتا ہوں اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ لفظ دھونڈنا ہے جو اپنی حقیقی معنی کے مجائے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہو پھر آپ کو آسانی کے ساتھ ارکان نکالنے میں آسانی ہوگی جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس جملے میں موتی جو ہے وہ استعارہ کے لئے استعمال کیے گئے ہیں اس لئے موتی لفظ ادھار کس سے لیا گیا موتی سے تو موسطار من ہو کیا بنے گا موتی موتی کو کس کے لئے استعمال کیا گیا آنسوں کے لئے تو موسطار علیہ جو ہے وہ آنسوں ہوگا اب ان دونوں میں مشترکہ کو بھی کیا ہے موتی بھی چمکتے ہیں آنسوں بھی چمکتے ہیں اس لئے وجہ جامع جو ہے وہ آنسوں اور موتی کا چمکنا بنے گا دوسری مثال سے وضاحت کرتے ہیں میرے شیر نے میدان مار لیا اس جملے میں آپ نے نکالنا ہے موسطار علیہ موسطار منہ اور وجہ جامع تو میں نے بیٹا آپ سے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے وہ لفظ دھونڈنا ہے جو اپنے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے شیر مجازی معنی میں استعمال کیا گیا اس لئے جو لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ مستار منہ کیلاتا ہے اور مصطار علیہ کیا ہوتا ہے جس کے لئے وہ استعمال کیا گیا ہو تو یہاں پہ آپ بیٹا بھی لے سکتے ہیں فوجی بھی لے سکتے ہیں سپائے بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ مستار الہ جو ہے وہ بیٹا لکھا ہے وجہ جامعہ کیا ہے شیر بہادر ہوتا ہے تو بیٹے اور شیر کی بہادری کو ظاہر کرنے کے لئے یہ استعارہ لیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ دو مثالیں اور ان کی تعریفیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی آگے ہے ہمارا سند تلہمی تلہمی عربی زبان کا لفظ ہے تلہمی کے لغوی معنی اس کے معنی ہے اشارہ کرنا یعنی کہ جب بھی ہم کسی کو اشارہ کریں گے تو وہ ہم کیا لفظ استعمال کریں گے تلہمی تعریف اسطلاع میں نظم و نصر میں کسی قرآنی آیت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخی واقعہ یا روایتی کرداروں کی طرف ایک یا دو الفاظ میں اس طرح اشارہ کرنا کہ پڑھنے والے کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے اسے سنت تلہمی کہتے ہیں سادہ سے جملہ میں جب آپ کسی لفظ کو پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کوئی گزشتہ واقعہ یاد آ جائے تو وہ سنت تلہمی کلاتی ہے مثالیں نصری مثال تاج محل بنوا کر بادشاہ نے تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے اب اس نصری جملے میں تاج محل ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہمیں خزشتہ ایک زمانہ ایک کہانی جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے تو تاج محل کی تعمیر اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شیری مثال دیکھیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے تو اس شیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور نمرود کا ذکر ہوا ہے یعنی کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لئے آگ جلائی تھی تو اس کی طرح اشارہ ہمیں ملتا ہے اور ایک واقعہ ایک زمانہ جو ہے وہ یاد آتا ہے نمرود کا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا سنت تلمی ہے تو یہ ہے بیٹا آپ کی سنت تلمی اور یہ آپ کا سلیبس تھا جو آج ہم نے مکمل کیا انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ